اسلام علیکم چین نے جوڑوں کو تین بچوں کی اجازت دے دی تفصیلات کے مطابق دنیا کی سب سے زیادہ آبادی والے ملک میں حالی آداد شمار کے مطابق چین میں شرع پیدائش میں ڈرامائی تبدیلی آئی ہے چین کی سرکاری نیوز ایجنسیز انہوا کی ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس تبدیلی کی منظوری صدر شی جنگ پنگ کی زیرے صدارت اجلاس میں دی گئی چین نے دو ہزار سولہ میں ایک بچے کی دہائیوں پرانی پالیسی ختم کرتے ہوئے جوڑوں کو دو بچوں کی اجازت دے دی تھی تاہم اس پالیسی کے متوقع نتائج نہیں ملے کیونکہ چین کے کئی شہروں میں بچوں کی پرورش کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے کئی جوڑے اولاد پیدا نہیں کرتے نیوز ایجنسی نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ پیدائش کی پالیسی کو مزید بہتر بنانے کے لیے چین ایک جوڑے کو تین بچوں کی اجازت دینے کی پالیسی پر عمل درامت کرے گا ریپورٹ کے مطابق پالیسی میں تبدیلی کے ساتھ معاونتی اقدامات بھی اٹھائے جائیں گے جس سے ملک کے عبادی کے دھانچے کو بہتر بنانے عمر رسیتہ فرات کے معاملے سے فال طور پر نمٹنے کی حکمت عملی کو پورا کرنے اور انسانی وسائل کے فوائد کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی تاہم ان معاونتی اقدامات کی وضاحت نہیں کی گئی اس اعلان کو چین کے سوشل میڈیا پر پذیرائی نہ مل سکی جہاں کئی لوگوں نے کہا کہ وہ ایک یا دو بچوں کے بھی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے ایک ساریف نے ویو پر لکھا کہ اگر حکومت مجھے پچاس لاکھ یون یعنی سات لاکھ پچھتر ہزار چھ سو پچاس ڈالر دیتی ہے تو میں تین بچوں کے لیے تیار ہوں اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے بلٹن تک کے لیے خدا حافظ